بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں شاہین بزنس آئیڈیا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہین تو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو کہ بالکل ہی لو کاسٹ آپ شروع کر سکتے ہیں وہ ہے سرف بنانے کا بزنس آپ کیسے سرف بنا سکتے ہیں اور کتنے میں اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر ویور صاحب ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر لیں شیئر بھی کر لیں اور سبسکرائب بھی کر لیں تو گڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو یہ ایڈیا اتنا یونیک ہے اور اتنا چھوٹی انویسٹمنٹ سے آپ کر سکتے ہیں کہ مینیمم بیس سے پچیس تیس ہزار سے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور چھوٹے لیول پہ آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کیا ہوگا کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نالج لیں کام کا میں آپ کو پھر وہی بات بولوں گا ایکسپیرینس اور پریکٹس میک پرفیکٹ تو ایکسپیرینس اب آپ لے لیں گے کسی کے پاس سیکھ لیں جا کے تھوڑا سا ایک دو دن میں آپ سیکھ جائیں گے راہ مٹیریل کان سے خریدنا ہے راہ مٹیریل ہے کیا کتنی کٹیگری کا ہے آپ تھوڑا سا لیں پانچ سے دس ہزار کا راہ مٹیریل لے لیں ایک مشین ملتی ہے جو کہ مکسر مشین ہوتی ہے مکسر بھی آپ کو بیس پندرہ سے بیس ہزار کا مل لائے گا ٹھیک ہے وہ لے لیں اس میں راہ مٹیریل کو مکس کریں گے اسپیسیفک ٹائم کے ساتھ مکسر کے بعد آپ اس کو بائے نکالیں گے اس کے بعد ایک ہے گریڈر کٹر مشین جو ہوتی ہے وہ آپ کو لینے پڑے گی تو جب سرف تمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ ایک چھاننے سے اگزارنے کے بعد پھر آپ اس گریڈر میں ڈالیں گے گریڈر کیا کرتا ہے اس میں شائننگ لاتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کرتا ہے یعنی کوئی ڈلی رہ گی اگر اس کے اندر تو اس کو بھی پاریک کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کا سرف تیار ہے آپ اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رہنے دیں کسی بھی ایک شاپنگ پیپر کے اوپر یا کسی کپڑے کے اوپر ڈال دیں ڈرائی ہو جائے اس کے بعد آپ پیکنگ کا مسئلہ ہے پیکنگ کے ساشے آپ مارکیٹ سے مل جائیں گے آپ کو اور اگر آپ اپنا بنوان چاہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا کوچلی ہو جائے گا اور اس مشین کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ نے کرنا کیا ہے مارکیٹ سے آپ کو ساشے یہ جو بیکس ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے دس رپے بیس رپے پیچاس رپے والے کلو والے آدھا کلو والے سارے مل لائیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے یہ ہالسل مارکیٹ سے لے آنے ابھی شروع میں آپ نے اتنا خرچہ نہیں کرنا جب آپ کا بیزنس ڈیولپ ہو جائے گا پھر آپ مشین رکھ لیں اپنا برانڈ ڈریسٹر کروا لیں برانڈ کے ساشے بھی رکھ لیں ٹھیک ہے تو سٹارٹنگ میں چھوٹے سے ہم نے کم سے کم اپنا بجٹ کے اندر جانا ہے تو وہاں سے لے کہ آپ نے اس کو پیکنگ کرنی ہے ایک مینول دوہزر پچیس سو رو بے کی ملتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو پنچنگ مشین ہے جو کہ آپ کے بیک کو بند کرے گی وہ لے لیں اور ساشے بناتے جائیں ایک اور ایک ویٹ مشین ہو جس میں ایک مقصود ویٹ آپ کا 250 گرام ہے اور 500 ہے اور 1000 ہے تو اس حساب سے آپ شروع میں چھوٹے ساشے پیک کریں اور آدھا کلو کی پیکٹ رکھیں اس میں یہ ہے کہ پیکنگ کر کے آپ ریڈی کریں اپنا سب سے پہلے اپنے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ایک ایک تو دو ساشے اپنے آراؤن میں جہاں پہ آپ گلی ملے میں رہتے ہیں آراؤن میں آپ لوگوں کو پانٹ دیں یعنی اپنی مارکیٹنگ کر لیں کیونکہ کوئی بھی بزنس اس کی مارکیٹنگ کے بینے وہ بزنس نہیں چلتا چھوٹے شاہ سے دس رو پے والے آپ مارکیٹ میں دے دیں ان کو کہیں گلی ملوں میں کہ آپ چیک کر لیں ٹرائے کر لیں ہم سر پنا رہے ہیں اگر آپ کو ہمارا سر اچھا لگتا ہے تو آپ ہم سے لیں کوئیٹی اس میں اچھی رکھیں کوئیٹی جتنی آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کا کام بھی چلے گا تو جب آپ ایک دفعہ فری میں آپ دے دیں گے تو اس کے بعد لوگ آپ کے پاس خود بخود آئیں گے جب آپ نے کوئیٹی اچھی بنائی ہے بارکیٹ سے مہنگر لینے کے بجائے آپ مارکیٹ سے ریٹ تھوڑا کم رکھیں تو آپ کے پاس آئیں گے اور اس طرح آپ کا یہ بزنس چل پڑے گا بزنس کو مزید بوسٹ اپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کی انکام آ رہی ہے اس کو مزید اسی کے اوپر لگائیں مزید رانیٹریل لائیں پھر بڑائیں پھر گریجویلی کر کے آپ اس طرح ون ہنڈڈ کیجی تک سرف بنانا شروع کر دیں گے اور آپ کی جو منترین انکام ہے انشاءاللہ ون لاکھ سے دو لاکھ تک ہو جائے گی تو میلینرز دیکھتے رہی ہے بزنس آئیڈیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے گا میری دعا ہے کہ آپ ایک دن میلینرز بنیں گے سب کے سب میرے ویورز لاکھوں پر کمائیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اوکی اللہ حافظ اسلام علیکم